بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیر سیڈنٹس آج کسی ویڈیو لیکچر کے اندر ہم فرسٹ ویڈیو میتھمیٹکس چیپٹر نمبر 12 اپلیکیشن آف ٹیگرومیٹر کا ایک اور زلٹ پروف کریں گے that is the radius of E circle radius of E circle کے ہمارے پاس یہاں پر تین کمبینیشن ہے R1, R2 اور R3 ان تینوں میں ڈیفرنس کیا ہے radius of E circle کیا ہے پہلے تو ہم اس کو elaborate سمجھیں گے پھر ہم آگے فردر پروف کی طرف move کریں گے یہاں پر بات کر رہے ہیں E circle لیکن یہاں پر ریڈیا ہی ہمارے پاس تین ہے A, B اور C with respect to sides اگر ہم E circle کی definition سمجھیں یہاں پر میں نے figure trace کی اسے سمجھنا ہمارے لئے E circle کی definition easy ہوگی triangle کے تین components ہیں تین ورڈسیز ہیں ہمارے پاس A, B, C پہلے میں first کو elaborate کریں گے اسی کو proof کریں گے further اسی سے relate کریں گے ہم چیزوں کو اگر ہم بات کریں R1 is equal to delta over S minus A یعنی ہمارے پاس کیا definition ہے E circle کی اگر وہ opposite to vertex A one side externally اور two sides produced internally اگر triangle کی ایک side externally باہر کی جانب چھوے اور دو sides internally produced ان کی length کو produce کیا جائے ان دو sides کی جیسے یہاں پر A, B کو produce کیا گیا ہے اور دوسری A, C کو produce کیا گیا ہے تو اس سے ملنے والا ہمیں circle وہ ہمارے پاس E circle کہلاتا ہے جو اس کا radius ہوگا center سے circle تک کا distance وہ ہمارے پاس radius ہوگا یہاں پر اگر پہلے combination کی بات کریں وہ opposite to vertex A ہے اگر اتنا B component لکھوں وہ opposite to vertex B بن جے گا اگر اتنا C لکھوں opposite to vertex A اس کا radius یہ بنے گا میرے پاس clear of students definition بڑی simple سی ہے چلیں آگے further ہم start کرتے ہیں proof proof کیسے start کریں گے proof میں نے start کرنا ہے میں نے ایک E circle پہلے میں first combination proof کرنے جا رہا ہوں ہمارے پاس proof that آپ کے exam میں آ سکتا ہے proof that R1 is equal to delta over S minus A opposite to vertex A سب سے پہلے آپ نے triangle کو construct کرنا ہے اور circle draw کرنا ہے circle ایسے draw کرنا ہے triangle کی ایک side کو باہر کی جانب یہ باہر کی جانب اور دو internally produced ہمارے پاس چھو رہی ہے ٹھیک ہے پہلے میں یہ combination اگر یہ combination proof کرنا ہے تو یہاں پر ہمیں A کو رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے چلے start first line میں نے لکھی ہے like I be the center of E circle E circle بھی کہتے ہیں اور اسے inscribe circle بھی کہتے ہیں اسے میں کہہ دیتا ہوں یہ I1 ہے میرے پاس I1 be the center of E circle opposite to vertex A opposite to vertex کونسا بن رہا ہے وہ A ہے ہمارے پاس further میں کیا کرتا ہوں draw perpendiculars میں یہاں پر perpendicular draw کروں گا number one ایک میں نے یہ perpendicular draw کیا یہ آجے گا میرے پاس I1 D perpendicular draw کیا کس کے اوپر B C کے اوپر first perpendicular میں نے draw draw I1 D upon B C پہلا perpendicular میں نے draw کر دیا کہ I1 perpendicular draw کیا کونسی side کے اوپر B C side کے اوپر next perpendicular ایک کو draw کرتے ہیں I1 اسے میں E کہہ دیتا ہوں اور ایک perpendicular یہ میں کہہ دیتا ہوں اسے F یہاں پر میرے پاس تین perpendicular آ چکے ہیں I1 D تو میں نے بتا دی کس کے اوپر ہے اور دوسرا جو perpendicular I1 E A C produced ہے یہاں پر اور دوسرا I F وہ کس کے اوپر ہیں I F produce کے اوپر sorry A B produce کے اوپر یہ produce side ہیں جن کو ہم نے extend کیا ہے A B اور A C کو دو perpendicular اور draw کیا ہے and I1 E and I1 E and I1 F upon کن کے اوپر جو I1 perpendicular میں نے draw کیا A C produce کے اوپر A A C and دوسرا A B A B produced یعنی دو sides کو میں نے extend کر کے perpendicular draw کیے میں دوبارہ elaborate کر رہا ہوں یہاں پر میں نے 3 perpendicular draw کیا ہیں I1 D I1 E اور I1 F I1 D B C کو perpendicular draw کیا I1 E A C produce جو extend کی side اس پر draw کیا اور I1 F AB produce کیا تو یہ میں نے sentence لکھ دیا یہاں پر میں نے 3 perpendicular draw کیا اگر آپ غور سے دیکھیں یہاں پر perpendicular میں نے draw کیا تو circle کے اندر ہے اور center سے circle تک distance کیا that is radius اسے R1 کہہ دیتے کیونکہ ہم نے opposite vertex A رکھ ہے یہ بھی میرے پاس R1 ہے اور یہ بھی میرے پاس R1 ہے یہ 3 کے 3 میرے پاس R1 ہے radii let ہمارے پاس کیا آجے گا sorry I1 D I1 F sorry E and I1 F is equal to radius B ریڈی آئی آف E circle E circle کے میرے پاس یہ radius ہے as shown in figure آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے میں نے کیا E circle یا opposite vertex سے center I 1 تھا اور اس کے بعد میں further 3 perpendicular stroke کے اندر وہ 3 کے 3 radius ہیں ہمارے پاس ریڈی س یہاں پر R نہیں R circle کا first radius that is R 1 تینوں کو R 1 لیں positive vertex further میں کیا کرتا ہوں یہاں پر join کرتا ہوں A کو I 1 کے ساتھ C کو I 1 کے ساتھ اور B کو بھی I 1 کے ساتھ یعنی جو versus the triangle کے A B C اس کو میں I 1 کے ساتھ join کے dotted lines کے اندر چلیں further join I 1 sorry A B and C with I 1 as shown in figure so یہ میرے پاس آج جی complete explanation جو میں نے یہاں پر کر دی ہے چلیں اب further move کرتے proof کی طرف جو مجھے proof کرنا ہے کہ r1 is delta over s last combination can delta over s اس method کو follow کریں گے مجھے basically یہاں پر delta جو delta ہے area کی representation area of triangle کی area of triangle a b c نکالنا ہے اور پھر یہ result proof کروں گا میں مجھے total area a b c مل جائے تو میرا requirement آ جاتی ہے اس first case کے اندر چلیں area of triangle کیسے find out کرنا چلیں from figure area of triangle a b c مجھے نکالنا ہے جو کہ delta کی representation of first case یہ combination ساتھ ساتھ مجھے مل جائیں گے proofs کے اندر اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ delta کی value area کو represent کرتی ہے تو مجھے triangle اگر a b c کا جو سرکل کے اوپر بنی small triangle اس کا area مجھے مل جائے تو میرا result proof ہو جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں مجھے area of triangle a b c چاہیے میرے پاس base تو ہے base لیکن height نہیں ہے میرے پاس اگر base اور height آجے تو بات ختم ہو جاتی area of triangle ہمیں مل جاتا ہے لیکن اس case میں ایسے نہیں ہے ہم کیسے area of triangle find out کریں گے اگر آپ غور سے دیکھیں جو اور یہ میرے پاس c اور یہاں پر میرے پاس i one تھا اور میں نے جب ان کو join کی آپ میں اگر میں بات کروں اس کی یہ آگیا یہ آگیا اور یہ آگیا ٹھیک ہے یہاں سے ہمیں complete area of triangle کا concept پتا چلے گا area of triangle ہم کیسے find out کریں گے مجھے نکالنا تو اس کا ہے لیکن میں نے i one کو join کیا دو i one to outside triangle ہے میرے پاس اگر آپ گوھر سے دیکھیں میرے پاس ایک triangle یہ والی بند رہی ہے ایک triangle یہ ہے i one b اور a اور دوسری triangle میرے پاس ادھر side پہ بند رہی ہے اس shape کے اندر اگر میں split کرنا یہ c یہ a اور یہ i one یہ بھی ایک triangle ہے میرے پاس اور یہاں پر ایک اور triangle ہے a b c i one نیچے کی جانب i one b c اگر آپ اس combination کو جو میں نے separately draw کیا اوپر figure سے کیونکہ میں نے i one کو join کیا a b اور c کے ساتھ اگر آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں dotted lines کو خاص طور پہ تو میرے پاس تین triangles بنگ رہی ہیں i one a b وہ میں یہ label کر لی دوسری i one a c وہ میرے پاس second triangle آپ کو نظر آ رہی اور third and last one i one b c جو باہر کے جانب وہ یہ triangle آ جائے اس کمبینیشن میرے پاس آ رہی ہیں تین اگر ان تین وں triangles کا area نکال لوں تو میں اپنے results کی طرف جا سکتا ہوں وہ کیسے دیکھیں میرے پاس یہ triangle ہے پہلے اگر میں لکھ لوں مجھے جو requirement triangle a b c area وہ ان تین وں کے combination ہے اس کا area مجھے triangle i1 یہ والے پہلے یہ والے i1 a b plus area of triangle i1 a c minus i1 sorry triangle area triangle i1 b c یہاں پر میں دو triangle ko sum ki o third ko minus ki ia os ki reason میں آپ ko بتاتا ہوں last video lecture ki an d a ria ne gollit t sum up kiya ta lekin is case me a this triangle area a g a me triangle here and combine to do this triangle here is this all and here some of this triangle i1 a b or c in dvon triangle ko a b or c in dvon kite ki tarah mjhe dk dh 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 i1 ab i1 ac dvon ہمارے پاس تو فائنل یہ والا ایریا آ جائے گا ٹرائنگل اے بی سی کا اس میں یہی کنسپٹ ہے آگے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے بعد ہم ایریا فائنڈ اوٹ کریں گے اب دیکھیں فردر موف کرتے ہیں جب مجھے ایریا نکالنا ہے اس کا فارمولا تو مجھے پتا ہے ہاف بیس انٹو ہائٹ پلس ہاف بیس انٹو ہائٹ مائنس ہاف بیس انٹو ہائٹ ٹرائنگل کا ایریا تو ہمیں معلوم ہے بیس انٹو ہائٹ بیس انٹو ہائٹ اگر ہم بات کریں اس ٹرائنگل کی جو میں نے یہاں پر لیبل کی ہے بیس تو میرے پاس اس کی بنتی ہے اگر آپ غور سے دیکھیں اس ٹرائنگل کی بیس اس سے پہلے سی کے پوزٹ ہم کیا لیتے ہیں سمال سی بی کے پوزٹ سمال بی اور یہاں پر ہم ہر پاس کیا جائے گا اے کے پوزٹ یہ والی سائیڈ بی سی اے کے ایکویلنٹ یعنی ہم سٹینڈ فارم ہم نے رکھا ہوا ہے بی کے اپوزٹ جو سائیڈ ہوگی جو سمال اے رکھیں گے کیپٹل بی کے اپوزٹ جو سائیڈ ہوگی جو سمال بی رکھیں گے کیپٹل سی کے اپوزٹ جو سائیڈ ہوگی اسے ہم سی رکھیں گے یہ سٹینڈڈ ہم پورے چپٹر میں اس طرح کرتے آ رہے ہیں چلے جی بیس تو میرے پاس کیا آجے گی اگر ہم بات کریں گے میرے پاس بیس ہے اور جب میں نے اس کو پروڈیوز کیا تو یہاں پر ایک پرپینڈگولر ڈروہ کیا تھا آئی بی کے اوپر اگر آپ گوھر سے دیکھیں آئی بی کے اوپر میں نے کون سا پرپینڈگولر ڈروہ کیا تھا آئی ایف آئی ایف پرپینڈگولر کے سائیڈ کو ہم نے پروڈیوز کیا تھا اس سائیڈ کو پروڈیوز کیا تھا اے بی کو ایکسٹینڈ کیا تھا تو یہاں پر جو پرپینڈگولر تھا وہ آئی ایف تھا یہ اس کی ہائٹ آجے گی اور بیس میرے پاس کیا آجے گی اے بی آجے گی اس ٹرائنگل کی بیس میرے پاس یہ آجے گی اور ہائٹ میرے پاس یہ بنے گی تو بیس انٹو ہائٹ یہ آجے گی ہاف اے بی اور ہائٹ میرے پاس آجے گی آئی وان ایف جو سائٹ اے بی ہے اس کی بیس یہ ہے اور اس پر جو پرپینڈکولر میں نے ڈروا گیا اس کی ہائٹ یہ ہے اپوزیٹو ورٹیکس اے بنتی ہے دوسری ویلی ہم بات کرتے ہیں اس ٹرائنگل کی اس ٹرائنگل میں میں نے پروڈیوز کیا تھا آگے تک اس پر جو پرپینڈگلوڈڈر آگے تھا that is e آپ دیکھ سکتے ہیں ac کو پروڈیوز کیا اس کی ہائٹ میرے پاس یہ آگے پرپینڈگلوڈڈر آگے تھا جو پرپینڈگلوڈڈر آگے تھا وہ ہائٹ آف ٹرائنگل ہوتی ہے ہمارے پاس کسی پوائنٹ سے تو یہ آجائے گی میرے پاس ac اور i1 e base into height second triangle کی جو میں نے یہاں پر لیبل کی دی i1 ac اور تیسری بڑی سمپل سی ہے یہ base ہے اور یہ height point d تھا ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں height اس کی اس ٹرائنگل کے جو نیچے کی جانب ہے اس پر جو پرپینڈگلوڈڈر آگے ہو تو d تھا i1 d i1 d اس کی height آجے گی base اس کی آجے گی bc minus half bc اور height کیا جگی i1 d ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس formula apply کرنے کے پاس half base into height تین اور ٹرائنگلز کی جو میں نے separately آپ کو بنا کے دکھائی اب یہاں پر ایک اور سمپل طریقہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں میرے پاس a b ہے تو base اس کی a b ہے اگر ac ہے تو base میرے پاس ac ہے اگر میرے پاس bc ہے اس کی base bc ہے یہ trickی یاد رکھ لیں رٹا مار لے کے آپ اس طرح combination اکثر بچوں کو یاد نہیں رہتا اور i bc perpendicular sorry i1 d i1 d perpendicular کس پہ تھا bc پر وہ multiple کی اس کی height آئے گی اس کے بعد میں نے i1 e وہ perpendicular ہے میرے پاس ac کے اوپر اور i1 f perpendicular ہے a b کے اوپر respectively کی formula combined form کے اندر اسی طرح لکھا جاتا ہے تو یہ میرے پاس آجے گا اب further کیا کرنا ہے ہم نے values replace کرنے ہمارا solution آجے گا finally تو left side پہ تو میرے پاس ڈیلٹا ہے کیونکہ یہ ڈیلٹا کی representation area of triangle a b side a b side ہم بات کریں یہ والی ہے تو اس کے opposite side ہم دیکھا consider کی تھی small c تو یہاں دیکھیں small c اور i1 یہ radius ہے آپ دیکھ سکتے ہیں radius یہاں پر sorry یہاں پر r1 تھا تو یہ آجے گا r1 plus ac ac یہ ہے ac یہ ہے تو یہ side لیں گے ہم b اور یہ آجے گا r1 اور bc bc یہ side میں نے consider کی تھی small that is a تو یہ آجے گی a اور further آجے گا ہمارے پاس r1 اب اس کو solve کریں تو ہم final اپنا results proof کر لیں گے ان میں سے common آتا 1 by 2 r1 c plus b minus a ٹھیک ہے اس کے بعد میں semi perimeter کے results کو use کروں گا مجھے چاہیے b plus c c plus b a کی بات ہے یہاں سے میں value نکال ہوں گا اس کی یہ ہوتا ہے 2s is equal to a plus b plus c a کو میں ادھر لے کر آتا ہوں 2s minus a تو b plus c b plus c یا c plus b a کی بات ہے b plus c c plus b a کی بات ہے اس کی value کہ ہم ہرے پاس semi perimeter سے that is 2s minus a تو میں اس کو replace کروں گا تو یہ آجے گا میرے پاس 1 by 2 r1 2s minus a minus a further move کرتے ہیں space نہیں میرے پاس یہاں پر left side پہ delta ہے is equal to 1 by 2 r1 2s minus 2 a 2 common آگے divide ہو جائے گا میرے پاس 2 common آئے گا r1 s minus a یہ 2 2 کے ساتھ cancel یہ multiple کی فارم ہے نیچے آگے divide ہو جائے گے تو r1 رہا کیا رہا کیا اب جو دوسرا ہمارے پاس ہے radii بلکل اسی pattern کے اوپر لے کے چلنا ہے اس میں کیا changing کرنی ہے ہم نے تھوڑا سا idea دیتا ہوں پھر آپ کو note down کروا دیتا ہوں اگر ہم بات کریں یہاں پر اب یہ triangles کے components change ہو جائے گے میرے پاس پہلے میں اپوزیٹو vertex a رکھا اب اپوزیٹو vertex b اور ادھر آجے گا میرے پاس c اور ادھر آجے گا میرے پاس a یہ بن جائے گا میرے پاس اپوزیٹو vertex یہ اسے i2 کہہ دیتے ہیں کیونکہ اسے i1 رکھا تھا اسے i2 کہہ دیتے ہیں starting میری ویسے کی ویسے ہی چلے گی اب کچھ دیر کے لیے میں پاس کر رہا ہوں اس کے بعد ری رائیڈ کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں کہ میں کہاں پر changing کرنی ہے وہ changing میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے چلے سپرنٹ نیکس سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہی میں نے جس ایڈیڈنگ کی ہے دوسرے کے لیے دوسرے کیس میں آئی ٹو بی دا ورٹیکس سوری بی دا سینٹر آف ای سرکل اپوزیٹ ورٹیکس بی یہاں پر بی ورٹیکس آ جائے گا میرے پاس فردر میں نے کیا دراؤ پر 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 ای ٹو ڈی کس کے اوپر ہے میرے پاس اے سی یہ آئی ٹو ڈی ای سی کے اوپر پر پر ای ٹو ای بی ای پر ای ای بی سی پر ای یہاں پر جو ریڈیس بنے گا میرے پاس اس فگر کے اندر تو آجے گا آر ٹو آر ٹو اور آر ٹو تو یہاں پر بھی چینج جائے گا اس پوائنٹ کے اوپر یہ آئی ٹو ہے میرے پاس یہ آئی ٹو ہے اور یہاں پر بھی آئی ٹو بی چیز ایکول ٹو آر ٹو جیسے میں نے آپ کو آس پرووز کے اندر اس کو الابوریٹ کیا یہ کیسے آتا ہے اس کے پر ریڈیس فردر جوائن اے سی کو مائنس کریں ایڈ کسے کریں آئی ٹو بی سی آئی ٹو ای بی یعنی ان دو کو ایڈ کریں جو باہر کی جانب ٹرائنگل بن گئے ڈالٹ کی شکل میں اسے ہم مائنس کریں باقی اسی طرح ہاف بیس انٹو ہائٹ کا فارمولا لگا کر لیں اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر بی ہے اس کی بی آئے گی اس پر 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 آئی ای ہے اور یہاں پر آئی ای ای ہے بی سی کے اوپر ٹھیک ہے ای بی پر جو پر 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 ای بی پر ای ای ہے یہاں پر آئی ٹو ہے اور یہاں پر آئی اور یہ میرے پاس سائٹ سمال بھی آ جائے گی اور یہاں پر جو ریڈیس بنے گا آر ٹو آر ٹو اور آر ٹو ادھر بھی آجے گا آر ٹو آر ٹو بس یہ ویرییشن آئے گی اور میرے پاس یہ ریزلٹس بھی پروف ہو جائے گا بالکل اسی پیٹرن کے اوپر جس ہم نے چینجن کی آئی وان کی جگہ آئی ٹو کیا اور اس کے بعد یہاں پر جو ورٹیکس ای تا اس کی جگہ بھی کیا اور جہاں پر آر وان آر لکھا ہوا تھا ریڈیس اسے آر ٹو اسی طرح آپ نے آئی آر ٹری یہاں پر اپوزیٹ آپ نے کمپوننٹس کو چینج کرنا اور وریشن لے کر آنی باقی سارے کا سارا کو گو تھرہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ٹیک آج کے لئے کافی ہے اس ویڈیو کے اندر ہم نے تین کمبینیشن پروف کی ہے ریڈیس ریڈیس آف ای سرکل یا اسکرائب سرکل سرکل